بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد کاشف آج آپ کے لئے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چکن اربک پلاؤ جو بہت مزدار اور ٹیسٹ فل بنتا ہے اس کو ٹیسٹ فل ہم نے کس طریقے سے بنانا ہے ہم نے مرگی سب سے پہلے کیسے فرائی کرنی ہے پھر چاول ہم نے کس طریقے سے ایڈ کرنے ہے پورا پروپر طریقے آپ کو بتانے والا ہوں تو آئیے دیکھیں ہم نے اربک اسٹیل چکن پلاؤ کے اس طریقے سے بنایا ہے سب سے پہلے چلے کے اوپر ایک پتیلہ ہم نے رکھ لیا ہے اس میں ہم نے کوکنگ آئل ایڈ کیا ہے پندرہ لیٹر یہ دیکھیں جی پندرہ لیٹر ہم نے کوکنگ آئل ایڈ کر دینے یہ ہم نے مرگی فرائی کرنی ہے تیس کیجی الحمدللہ چلے کو آگ لگا دی ہے تاکہ کوکنگ آئل اچھے طریقے سے گرام ہو جائے دوسرے سیٹ میں ہم نے برتن میں تیس کیجی مرگی ایڈ کر دینی ہے مرگی میں ہم نے نمک ایڈ کر دینے ڈیڑھ سو گرام ڈیڑھ سو گرام نمک ایڈ کریں گے تین سے چار گرام ہم نے ریڈ کلر جو فوڈ کلر ہوتا ہے اچھے والا وہ ہم نے شامل کر دیا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے شامل کر دینے شامل کرنے کے بعد کو اچھے طریقے سے مرگی کو مکس کر لیں گے یہ دیکھیں کلر فل بن گئی ہے مرگی الحمدللہ کوکنگ آل اچھے طریقے سے گرم ہو چکا ہے اب مرگی یہاں ہم فرائی کر لیں گے بسم اللہ الرحمن نے مرگی ایڈ کر دی ہے مرگی کو ہم اسی پرسنٹ پکا لیں گے یہاں پہ فرائی کر لیں گے بیس پرسنٹ جو ہے وہ دم میں تیار ہوگی اب دوسری سیٹ پہ ہم نے چوبیس کلے چاول کلے کر لینے ہیں یہ دیکھیں جی چاول کچھی بانسپتی کی ریسپی ہے چوبیس کلو ایک ہی پتیلے میں بنائیں گے اور بہت بڑے پتیلے ہوتے ہیں یہ دیکھیں آپ چاہے اس طریقے سے چاول ریسپی بنا کر اپنے کاروبار کے لئے بھی اس طریقے سے بنا سکتے ہیں جیسے ہم نے یہ چوبیس کلے کی ریسپی بتائی یہاں ہم نے چاول دیکھیں جی گیلے کر لی ہے اچھے طریقے سے واش کر کے چاول کو ہم نے رکھ دینا ہے یہ کچھی بانسپتی ہے کنات چاول بسکو بولتے ہیں چوبیس کے جی چاول یہ دیکھیں جی مرگی فرائی ہو رہی ہے دس سے بارہ میٹ میں ہم نے مرگی فرائی ہو جائے گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبدس کلر آ چکا ہے اور نمکین نمکین چکن سمجھو بن گیا یہ دیکھیں مرگی فرائی ہو چکی ہے ایسی پرسنٹ اب یہ مرگی ہم نے نکال دینی ہے کسی برطن میں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنی پیارا کلر آ رہا ہے اور کتنی زبدس لگ رہی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس طریقے سے ساری مرگی ہم نے جو تیس کیجی ہے مرگی ہے یہ فرائی کر لیں گے یہ فرائی ہو چکی ہے ایسی پرسنٹ جو باقی مرگی ہے وہ بھی اس طریقے سے ہم نے فرائی کر لینی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ کتنی بڑا بڑا پیس لگ رہے اب دوسری سیٹ پر ہم مثالہ لے لیں گے جس میں پچاس گرام ثابت دھنیا پوٹر ایڈ کر دیے ہیں سو گرام لال مرج پوٹر ایڈ کر دیے ہیں پچاس گرام وائٹ جیرہ ایڈ کر دیے ہیں بیس گرام کالی مرج ثابت یہ ہم نے ایڈ کر دینی ہے دس گرام بڑی لچی ایڈ کر دی ہے پچاس گرام دال چینی ایڈ کر دی ہے دس گرام چھوٹی لچی ایڈ کر دینی ہے یہ چوبیس کیجی گرہی سی بتا رہا ہوں اور دس گرام لونگ ایڈ کر دینی ہے پانچ گرام تیز پتہ ایڈ کر دینے ہیں چینہ سال پندرہ سے بیس گرام ایڈ کرنا ہے چاٹ مسالہ بیس سے پچیس گرام ایڈ کرنا ہے نمک تین سو گرام جائے گا بلکل برابر چوبیس گیجی ریسی پر تین سو گرام نمک یہ جائیں گے یہ ہم نے مسالیں نکال دی اس کے علاوہ دو مسالیں اور ہیں وہ بھی ہم نے آپ کو دکھائیں گے چکن بلکل فرائی ہو چکا ہے اب وہی کوکنگ آئل ایڈ کرنا ہے چار کے دی جو ہم نے جس سے مرگی فرائی کی تھی اس سے پلو کا ذائقہ دھونہ ہو جاتا ہے زبزس ہو جاتا ہے چار کلو ہم نے بڑے پتیلے میں کوکنگ وائلڈ کر دی ہے چلا ہم یہاں کر دیں گے آئن چلا آئن کرنے کے بعد یہ ہم نے پیاس ایڈ کر دینے ہیں چار کے جی یہ دیکھیں جی چار کے جی ہم نے پیاس ایڈ کر دی ہے اب چمچ لیں گے تاکہ ہمارا پیاس جو ہے براؤن ہو سکے اچھے طریقے سے پیاس پکنا شروع ہو چکا ہے اس طریقے سے چمچ بھی چلاتے رہیں گے تاکہ اچھے طریقے سے پیاس براؤن ہو جائے یہ ریسیپی ہوتلوں کے لئے ہے جو اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں اس طریقے سے پلو بنا کر بیجیں بہت فیمیس ہو جائیں گے الحمدلہ جی پیاس براؤن ہونا شروع ہو گئے ہیں اور ساس کے ساتھ چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ صحیح طریقے سے ہر ہر پیاس براؤن ہو جائے الحمدلہ پیاس فل براؤن ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب یہاں دو چمچ جو ہے دو سو گرام تک ادرک لسن کا پیسٹ ہم نے شامل کر دینا ہے شامل کرنے کے بعد ایک سے دو میٹس کو پکائیں گے اب ہلکا سا ہم نے پانی کٹا جاتی ہے کم سے کم ایک لٹر پانی ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد ہم نے تین کیجیٹر وہ ٹھماظر کا پیسٹ ہے ہمارے پاس ٹھماثر ایڈ کر دینا ہے ٹھماثر ایڈ کرنے کے بعد اس کو تین کیجیٹھ پانی لگائیں گے تاکہ ٹھماثر جو ہے ہمارے اچھے طریقے سے پک جائیں یہ ہم نے تین کیجی ٹھماثر پانی ایڈ کر دیا پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے الزوں دیکھیں اس کے بعد دس مئنکل اس کو چھوڑ دیں گے ہلکی آگ پہ تاکہ ٹماتر جو ہے نا اچھے طریقے سے پک جائیں یہ دیکھیں الحمدلہ ٹماتر پک چکے ہیں اب اس میں ہم نے شامل کر دینا ہے تین سو گرام اوار پاس ہے آلو بخارہ وہ ہم نے شامل کر دیئے ہیں اس کے بعد ہم نے جو مثالیں نکال کر رکھے تھے وہ ہم نے شامل کر دینا ہے اب مثالیں کے سائز کو دس منٹی میں بھونائی کریں گے دس منٹ کے لئے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم بھونائی کر لیں گے یہ پلو بہت مددار اور بہت لا جواب کی سمکہ ہے پلو بنتا ہے چاہیں دو کے جی یا پانچ کے جی یا دس کے جی اس طریقے سے بنائے بہت اچھا لگے گا پلو بہت فیمس ہو جاؤ گے یہ دیکھیں اب اس میں ہم نے ایملی ایڈ کر دینا ہے کم سے کم ساٹھے تین سو گرام ایملی تھی ہے وہ ہم نے شامل کر دینا ہے ایملی شامل کرنے کے بعد اس کو مزید بنائی کریں گے یہ دیکھیں اب مسالہ فینل ہو چکا ہے اب اس میں ہم نے دھنیا اور فدینہ کا ٹواتہ بھارپس وہ ہم نے شامل کر دینا ہے شامل کرنے کے بعد اس کو دوبارہ بنائی کریں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں اب اس میں چار سو گرام بھارپس ہری مرچ ثابت والی ہے وہ ہم نے شامل کر دینا ہے شامل کرنے کے بعد اس کو دوبارہ مزید بنائی کریں گے مسالہ کو چار سے پانچ منٹ مزید اس کو اچھے طریقے سے یہاں ہم نے بنائی کر لینی ہے بنائی کرنے کے بعد یہاں ہم نے پانی ایڈ کر دینا ہے تیس کے جی چوبیس کلو چول میں تیس کے جی پانی جائے گا دس کلو کی ایک بالٹی ہے تین بالٹی ہم نے اس میں پانی شامل کر دینا ہے بیس کے جی ہو چکے ہیں اب دس کے جی اور ایڈ کر دیئے ہیں اور اس کو چلا آن کر دیں گے آگ دیز کر دیں گے تک اچھے طریقے سے بیل آ جائے پانچ ٹکیا میگی کیوپ کی ہم نے شامل کی ہے اور سو گرام گرم مسالہ پوٹر یہ بھی ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے یہ دیکھیں جی سو گرام گرم مسالہ پوٹر بھی شامل کر دیا ہے اور چاول دوسری طرف ہم فاش کر لیں گے اور اچھے طریقے سے فاش کرنے کے بعد چھنے میں چاول ہم نے اس طریقے سے نکال لینے ہیں یہ دیکھیں جی کتنی زبدس قسم کا چاول ہے اوپر سے صاف پانی ماریں گے تاکہ اچھے طریقے سے ہمارے چاول ہی صاف ہو جائے اور پانی بھی عبائلنا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں جی اس طریقے سے الحمدللہ پانی فل پک چکا ہے جو مسالہ تھا اور اب اس میں ہم نے ایڈ کر دینے ہے چاول بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی اب آرام سے اور پیار کے ساتھ چمچ چلائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ جی کتنی زبدس چاول ہے الحمدللہ اوپر شروع ہو گیا ہے آج ساتھ کے ساتھ چمچ چلاتے رہیں گے آگ بلکل فل کھولی ہوئی ہے نیچے سے ہم نے تاکہ آرام رام سے چاول چلانا ہے چمچ چلانا ہے تاکہ چاول بھی نہ ٹوٹے اور نیچے سے دیج کا لگے بھی نہ یہ دیکھیں جی اللہ حمدللہ کافی ہاتھ تک پک چکے ہیں اب اس کا جو پانی ہے اچھے طریقے سے ہم نے اس کا ڈرائی کر لینا ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنی زبدس خوشب ہو اور یہ پیاری ماشاءاللہ یہ دیکھیں الحمدللہ یہ دیکھیں جی فینل دم پہ لگانے کے لئے ریڈی ہو چکے ہیں اب اس کو اچھے طریقے سے چمچ چلا لینا ہے یہ دیکھیں اب اس کو چاول کو ہم نے کر لینا ہے برابر برابر کرنے کے بعد جو ہمارے پاس مرگی تھی تیس کے جی فرائی کی ہوئی اس کے اوپر اب ایڈ کر دینی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ مرگی ہم نے ایڈ کر دی ایڈ کرنے کے بعد مرگی کو اچھے طریقے سے ہم نے یہاں پھیلا دینا ہے اس کے بعد اس کو دم دے دینا ہے اس طریقے سے مرگی برابر کر لیں گے اب اس کو ڈھکن لگا کے بند کر دیں گے چلا جو ہے نا پندرہ منٹ تک بلکل ہلکی آنکھ پہ چلتا رہے گا اس کے بعد چلا بند کر دینا ایک گھنٹے کے بعد کھولیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پندرہ منٹ تک چلا ہم نے بند کر دے ایک گھنٹے کے بعد کھول رہے ہیں یہ دیکھیں گے ماشاء اللہ کتنی پیارا پلاو ریڈی ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دم لگانے کے بعد کم سے کم آدھا گھنٹہ پنتالیس منٹ دیں اس کے بعد چاوال آپ کو بہت زبزس ریزلٹ ملے گا سبحان اللہ یہ دیکھیں سبحان اللہ بہت مزدار اور بہت لا جواب کی سبقہ پڑھنا ہے ماشاء اللہ یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے بنائیں گے مرگی بھی ٹوٹے گی نہیں اور ایک ایک پیس ثابت نگلے گا اور سبحان اللہ یہ دیکھیں اس کا ذہکہ دیکھیں آپ سبحان اللہ اور چاوال اس کا دیکھیں کتنا کھل رہا ہوا چاوال اور ایک ایک چاوال سبحان اللہ ماشاء اللہ جی مرگی بھی سوفٹ اور جوسی ہو چکی ہے نرم ہو چکی جب ہم نے دم دینا ہے چاوال کے اوپر تو وہ ہوں ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ ریسی بھی ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی امید ہے انشاءاللہ ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ